اسلام علیکم ورحمت اللہ ایک لیڈی خاتون جو کہ کینسر کے مرض میں مرتلا تھی اور انتقال کرنے سے پہلے اس نے ایک تحریر لکھی جس میں اس نے لکھا کہ میرے پاس دنیا کی مہنگی ترین برینڈ گاری موجود ہے اور جس میں میں اب سفر نہیں کر سکتی میں دو آدمیوں کے سہارے سے ہوسپیٹل کے کمرے سے باہر آتی ہوں میرے پاس دنیا کے مہنگی ترین کپروں میں سے کپرے موجود ہیں اچھے کپرے موجود ہیں اور بہت زیادہ موجود ہیں جن کو میں پہن نہیں سکتی ہوسپیٹل میں جو ایک سفید قسم کی چادر ہے وہ میں اپنے جسم پر لپیٹتی ہوں میں وہ پہنتی ہوں وہ میرے جسم پر ہوتی ہے اور میرے بال جو سر پر تھے اب وہ میرے سر پر نہیں ہیں میں بالوں کے لیے کیا سے کیا کر جاتی تھی خوبصورت نظر آنے کے لیے اب میرے سر پر کوئی بال نہیں ہے اور کیا کہتی ہے کہ میرے پاس ایک نیجی جیٹ ہے جس پر میں جب چاہوں جہاں چاہوں جا سکتی ہوں جا سکتی تھی لیکن اب اب وہ میرے کسی کام کا نہیں ہے میں کہیں نہیں جا سکتی میرے پاس بہت سی سہولیات وہ مجود تھی مجود ہیں لیکن میرے لیے وہ سہولیات کسی قسم کا کوئی معنی نہیں رکھتی اور وہ پیغام کیا دینا چاہتی ہے وہ سمجھانا کیا چاہتی ہے کہ انسان جو انسانیت کے دائرے میں رہتے ہوئے کام نہیں کرتا رہم دلی اس کے دل میں نہیں ہے وہ دوسروں کے لیے اچھے خیالات نہیں رکھتا دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا نہیں کرتا یقین جانو ایک دن وہ شرمندہ ہوگا ایک دن وہ یہ بات پر ضرور متفق ہوگا کہ میں نے جو زندگی گزاری جس طرح میں جانتا رہا ساری باتوں کو کہ انسان کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے اچھے برے کی تمیز کا پتہ ہونے کے بابجود انسان غلط کرتا ہے انسان نام صافیاں کرتا ہے بے حیائی کے کام کرتا ہے ایسے کام کرتا ہے جس کی کافی جس پر دوسرے لوگ چلتے ہیں اور وہ گناہوں کا ذمہ دار ہوتا ہے یہ تمام باتیں وہ ہمیں سمجھانا چاہتی تھی اور اس نے سمجھا دی تحریر لکھ کر کہ انسان کا کیا انجام ایک دن ہوتا ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے بابجود انسان مجبور ہو جاتا ہے لذیذ کھانے نت نئے کھانے ہر روز انسان کھاتا ہے لیکن جب انسان کسی مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے انسان پر کوئی ایسا ٹائم آ جاتا ہے انسان کی خوراک تین ٹائم کی گولیاں ہو جاتی ہیں دو دو گولیاں چار چار گولیاں اور انسان سادہ پانے بھی کسی وقت نہیں پی سکتا جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہے انسان وہ سادہ پانی بھی نہیں پی سکتا اتنے اتنے پیسوں کا مالک بینک اکاؤنٹوں کا مالک اتنی جائدات رکھنے والا انسان وہ یقین جانو ایک پلیٹ کسی مٹھی چیز کی نہیں کھا سکتا اس کے لیے اتنے اچھے پھل سبزیاں ڈاکٹر حضرات منع کر دیتے ہیں اور وہ انسان جب اس کے پاس اقتدار طاقت پیسہ ہوتا ہے تو وہ اللہ کو بھول جاتا ہے اس پاک رب کو جس کی دی ہوئی زندگی جس نے انسان کو صحت دی مال دیا انسان اس کو بھول جاتا ہے انسان دنیا داری میں مصروف ہو جاتا ہے اتنا کم مصروف ہو جاتا ہے کہ انسان کو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی شریعت ہی بھول جاتی ہے اور انسان اتنا دین سے دور چلا جاتا ہے کہ اسے اس بات کی پہچان ہی نہیں رہتی اسے حقیقی زندگی کے مطلق خیال ہی نہیں رہ جاتا کہ میں پائدہ کسی لیے ہوا مجھے کیا کرنا تھا مجھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنی تھی لیکن آج آج میں بے حیائی کے رستے پر چلا ہوا ہوں میں ایسے کاموں میں مبتلا ہوں جو کہ دین اسلام میں موجود نہیں جن سے منع کیا گیا ہے لیکن وہ اس بات پر کوئی غور نہیں کرتا وہ زندگی گزارتے جاتا ہے گزارتے جاتا ہے پر یاد رکھنا انسان چھوٹی سی زندگی ہے اور یہ بھی زندگی انقریب تم سے لے لی جائے گی تو کس بات پر بولا ہوا ہے بس اس لیڈی ختون نے یہ بتایا کہ میرے پاس سب کچھ موجود ہے اور آج ایک ایسا ٹائم ہے کہ جو کچھ میرے پاس موجود ہے مجھے کوئی نفع دینے والا نہیں وہ مالوزار دولت کپروں کے نت نئے کپروں کے امبار گولڈ مہنگی گاریاں جیٹ لگزری گار کوئی مجھے نفع دینے والے نہیں ہیں یہ سمان میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے آج آج میں تین چار پانچ مرتبہ دن میں گولیاں ٹیبلٹ کھا کر گزارا کر رہی ہوں نمکین پانی کیا سے کیا کھانا پڑ رہا ہے آج اتنا مال اتنا کچھ کیا جو کہ میرے کام نہ آ سکا اور ہمیں اس کہانی سے سبق حانسل کرنا ہوگا ہمیں کس طرح زندگی بسر کرنی ہوگی اللہ مجھے اور آپ کو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمامین یا رب العالمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی